یہ واضح طور پر وہاں کہا گیا کہ یہ کوئی بینڈنگ نہیں ہے آپ پہ اس ڈرارٹ کو بیس نہیں بنانا آپ نے ہاں یہ کمان ہم نے ایک چیز بنا کے ہم سے پہلے پڑھی ہے دیکھ لیجیے اس میں کوئی کام کی چیز ہے اس کو شامل کر لیجیے نہیں ہے جو چیزیں ختم خراب ہیں ان کو ڈیلیٹ کر لیجیے تاکہ آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے صرف اتنا ہوا اس کمیٹی کی کنسٹویشن آپ کی طرف سے اس کا تاتول ہے وہ کمیٹی وہ سب کمیٹی ہے وہ سب کمیٹی نے اپنی سفارشات ہمیں دینی ہے وہ سفارشات میں نے آپ کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ کی حکومت کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہاں سے اگریمنٹ کے بعد وہ کمیٹی فیڈرل کیبنٹ میں چیزوں کو لے کے جائے گی اس ڈرارٹ کو جو آپ کی جماعتوں کے ساتھ اگریڈ ہوگا آپ کی حکومت کے ساتھ اگریڈ ہوگا اور پھر وہ آپ کی اسمبلی پاس کرے گی اس کے اوپر مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا گناہ ہوا اب مسئلہ کیا ہے کشمید کانسل ایک ایسا ادارہ بنایا گیا سوال یہ کیوں بنایا گیا اس کی ایک وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ فیڈل کارمنٹ کی طرف سے جائنٹ سیکٹری سارا کچھ کام کرتا تھا اس کی جگہ ایک فورم کھڑا کیا گیا مسئلہ کیا ہے وفاقی اور صوبائی دو طرح کے قوانین ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جو صوبے ہیں صوبوں کے پاس اپنے اختیارات ہیں مرکز کے پاس اپنے اختیارات ہیں فیڈل کنسولیڈیٹڈ لیسٹ ہے اور پروینچل لیسٹ ہے جو کانون سازی کی ہے اسی طرح آزاد کشمید کے اندر آپ کی گرمنٹ کے پاس جو سٹیٹ گرمنٹ ہے ان کے پاس سختیارات ہے کوئی ففٹی سمتنگ قوانین ہے جن کا انہوں نے کانون سازی کرنی ہے کوئی چونتیس کے قریب تیس برتیس سے چونتیس قوانین ہیں جو فیڈل نیچل کی ہیں جن کو فیڈل گرمنٹ میں پاس کرنے ہوتے ہیں اب فیڈل گرمنٹ کے قانون کون پاس کرتا ہے سینیٹ آف پاکستان یا قومی اسمبلی یا جائنٹ سٹنگ وہاں قومی اسمبلی اور سینیٹ میں آپ کی نمائندگی نہیں ہے آپ پاکستان کا آئینی حصہ نہیں ہے وہ یہاں کے قوانین نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ ان کی جورسٹکشن سے باہر ہے آپ کی وہاں نمائندگی نہیں ہے اس کام کے لیے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کونسا فورم ہوگا نہ تو یہ صرف صوبے کے پاس رہ سکتے ہیں اپنے اسٹیٹ گرمنٹ کے پاس رہ سکتے ہیں یا صوبائی حکومت کسی کو دیے جا سکتے ہیں اور نہ یہ فیڈل گرمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک کانسل تشکیل دی گئی یہ کانسل کا ادارہ بنا جس میں چھے ممبر آپ کی اسمبلی الیکٹ کرتی ہے جو کانسل کے ممبرز ہیں وہ چھے ممبر الیکٹڈ آپ کی اسمبلی منتخب کرتی ہے ووٹ کے ذریعے اور اتنے ہی ممبر پاکستان کی مرکزی حکومت وزیراعظم پاکستان اس کے چیئرمن ہے مختلف وزیر اس کا حصہ ہے تاکہ جو بھی فیصلے کرنے ہو مولانو منسٹر اس کا حصہ ہے فیننس منسٹر اس کا حصہ ہے یا پھر امین ایز اور سینیٹر سے کچھ نام لیے جاتے ہیں یہ برابر کے ہیں لیکن وزیراعظم پاکستان اس کے چیئرمن ہے یہ اس کی کمپوزیشن ہے ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ آپ کے ممبرز کے پر یہ سوال ہی نہیں ہے جی یہ بنائی اس لیے گی تھی کہ جو ہم نے قانون سازی کرنی ہے وہ کہاں سے ہوگی اگر جائنٹ سٹنگ کرنی ہے تو وہ کہاں سے ہوگی ایک ناملی آگئی سامنے آئی کہ اب فیڈرل لیجسلیٹیو لیسٹ کے قانون سازی کیوں کے کانسل سے مالی اختیارات بھی لے لیے گئے انتظامی اختیارات بھی ٹھیک ہو گیا حق ہو گیا اب اگر اس کو جو لیجسلیٹیو اس کا اختیار ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا اس وقت اس کے ممبرز کا رول صرف ایڈوائزری ہے صرف ایڈوائزری رول ہے تو فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ کون چلائے گا کس طرح قانون سازی ہوگی ہے اب وہ صرف وزیراعظم پاکستان کی اکیلی ذات کے پاس ہے جو چاہیے فیصلہ کر دیں نوٹیفائی کریں کانون ہے اس سنہ عملی کو دیکھا گیا اس طرح کی اور کچھ چیزیں تھی کہ اس کے اوپر ذرا تھریش کیا جائے آپ کی حکومت کے ساتھ بیٹھا جائے اس کمیٹی میں لائے جائے ان چیزوں کو دیکھ کے اس کے اوپر فیصلے کیا جائیں اور پھر آپ کی حکومت کو دینا ہے آپ کی اسمبلی میں آنا ہے یہاں ہی سے پاس ہوگا یہ ایک اشہو تھا کانسل سے ایک درست اعتراض تھا ہمارے دور میں بھی یہ تھا اور اس کے بعد فاروق حیدر صاحب نے ایک درست اعتراض کھڑا کیا تھا کہ کانسل کے پاس ایٹی ٹونٹی جو اسی فیصد آتا تھا نا ٹیکس یہ یاد رکھئے کہ جو انکم ٹیکس ہے یہ فیڈرل ٹیکس ہے یہ صوبوں کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے یہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جاتا ہے کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے شوبوں کو ان کے شیئر کے مطابق تقسیم ہوتا ہے آپ کے ہاں یہ پہلے کانسل کلیکٹ کرتی تھی فیڈرل لیجسلیٹر کے طور پہ اس کے اختیار کے طور پہ ایٹی پرسنٹ ڈرائر رکللز دیتی تھی ٹونٹی پرسنٹ ڈیولپنٹ کی صورت میں دیتی تھی اس کو ابلش کر دیا گیا کرپشن کا گرہ تو ہر جگہ ہی ہے اس کو چھوڑ دیجئے وہ بھی ایک ذریعہ تھا میں اس سے انکار نہیں کرتا تو کیا باقی جگہ پہ نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دیجئے وہ ایک اور بیعث ہے میں کہہ رہا ہوں جی مجھے اس سے بیعث نہیں ہے میں اس سے انکار بھی نہیں کر رہا لیکن وہ اتنی باقی جگہ پہ بھی ہے سو میں نہ کسی کو علیج کر رہا ہوں نہ کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھ رہا ہوں یہ درست اتراز تھا پھر ڈوپلیکیشن تھی ڈیولپمنٹ کی کیوں ہو ایک سکیم آپ کی گرمنٹ نے دیا ایک کانسل نے دیا دیا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کشیر تو نہیں کر رہے نا تو یہ پرابلم ہوتا تھا تو یہ درست اتراز کیا گیا کہ اس کے پاس یہ مالی اختیارات نہیں رہنے چاہیے اور جو انتظامی اختیارات ہیں وہ بھی ان سے واپس لے دی ہے ٹھیک ہے کیونکہ مالیاتی اختیار کے ساتھ ہی مالیاتی اختیار ہونے ہیں اگر مالی اختیار نہیں ہے تو انتظامی اختیار کا ہے کہ جہاں تک ان کا فوکس ہے وہاں تک رہیں اب اس کے اندر بھی یہ میں صرف ایک آپ کے سامنے گرمنٹ اف ہزار کشمیر کے کوئی تجویز کے قابل میں رکھنے لگا ہوں یہ کوئی میرا جواز نہیں ہے آپ یہ سمجھے کہ میں نے ایک جواز پیش کیا کہ ہم کو اختیار واپس لیں بلکل کوئی مالی اختیار واپس لینے کا کسی ٹیکس کو فیڈرل گرمنٹ کو دینے کا کوئی نہ ارادہ ہے نہ اس کا تجویز میں ہے کسی صوبے کی طرح کا کوئی سٹرکچر کھڑا کرنے کی بات نہیں ہے میں نے واضح طور پر آپ کو پڑھ کے سنایا کہ ایک جب آپ نے انتظامی طریقہ کار تائے کرنا ہے فانڈز ہیں ٹرانسفرز ہیں پوسٹنگ ہیں فیڈرل گرمنٹ نے بھی آخر آپ نے کسی انٹیٹی کے طور پر آپ کو لینا ہے تو آپ کو ایک پروینشل سٹیٹرز کے طور پر لیا جائے گا لیکن ساتھ لکھا گیا ہے اس میں اس رول میں بھی کہ آپ کا ایک سپیشل سٹیٹرز ہے اور اس کمیٹی کو بھی باقیدہ ڈھارک کیا گیا کہ آپ نے اس سٹیٹرز صرف صوبے کے سطح کے بات نہیں سوچ دی کہ جیٹھارویں درمی میں صوبوں کے اختیار دی ہے یہ دینے نو کشمیر کی گرمنٹ کا ایک سپیشل سٹیٹرز ہے اس سٹیٹرز کو ملحوزے خاطر رکھتے ہوئے تجاویز دینی ہے